www.jamiamadniyajadeed.org whatsapp group number plus 92 333 424 9302 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلی و اصحابہ اجمعین اما با حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کہ بنو اسرائیل کے تمام معاملات سیاسی انبیاء علیہ السلام انجام دیا کرتے تھے اور گزشتہ ایک دو ہفتوں سے اس پہ بات ہو رہی ہے اور آپ کو سیاست کی اسلامی دو تعریف ہے وہ بھی بتائی اور جو عام سیاستدان اس کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی بتائی جو مسلمانوں کے ہیں اور کافروں کے ہیں دونوں کے ہیں مسلم ہے وہ بھی بتائی اور یہ بھی بتائی کہ یہ عربی لفظ ہے ساس یسوس نصر ینصر ساس یسوس سیاستا ساس القوم اس نے قوم کی سیادت کی ساس القوم قوم کی قیادت کی دبراہم وَتَوَلَّا أَمْرَهُمْ اس کا مطلب یہ ہے ساس القوم دبراہم تدبیریں کی قوم کیلئے وَتَوَلَّا أَمْرَهُمْ ان کے کاموں کی ذمہ داری اٹھائی اور اس کو اچھے انداز میں انجام دیا وَتَوَلَّا أَمْرَهُمْ یہ ساری عبارت عربی ہے انگریزی کی تو نہیں ہے اور دبراہ تدبیروں کے تمہارموہ سیاست تدبیر حکمت ہم مانا ہے اور یہ ہے اساس السائس السیاست فَنُّ الْحُکْمُ وَإِدَارَةُ اَعْمَالِ دَوْلَةُ حکم چلانے کا فن ہے آرڈر حکم چلتا ہے درخواست بھی چلتی ہے اپیل بھی چلتی ہے گدارش بھی چلتی ہے لیکن کوئی نہ مانے تو پھر کیا چلتا ہے حکم چلتا ہے تو حکم چلانے کا ایک فن ہے طریقہ ہے ڈھنگ ہے ہر آدمی حکم نہیں چلا سکتا ہر آدمی سیاست نہیں کر سکتا جیسے ہر عالم تدریس نہیں کر سکتا ہر عالم افتاقہ کام نہیں کر سکتا اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہر عالم خدمات انجام دیتا ہے ہوتی وہ علمی ہے اس کی توجہ اس طرح زیادہ ہے وہ در چلا گیا حدیث کی طرف ہے اس میں ترقی کر گیا فقہ میں کر گیا فنون میں کر گیا فلکیات میں کر گیا ترقی تصمیف و تعلیف میں مناظرے میں تبلیغ میں سیاست میں جہاد میں لیکن سیاست اور جہاد خاص طور پر بہت مشکل کام ہے یہ دلگردے کا کام بھی ہے ہر آدمی نہیں کر سکتا یاد ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر عالم بھی کرے ہر طالب رم بھی کرے لیکن کرنے کا مطلب ہے عاملن اس سنچوز کو انجام دے تو عاملن انجام دینا مشکلہ ہر ایک کبس کا نہیں ہے لیکن فکری طور پر تو انجام دے سکتا یا نہیں دے سکتا کہ فکری طور پر وہ تائید کرے ان حضرات کی جو اس میدان میں جدوجہت کر رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں میری دعا ان کے ساتھ ہے میری تائید ان کے ساتھ ہے یہ ہر عالم کیلئے ضروری ہے ہر طالب علم کیلئے ضروری ہے بلکہ ہر مسلمان کیلئے ضروری کیونکہ یہ تو دینی چیز ہے انبیاء علی مسلام انجام دے رہے ہیں جو کام وہ دنیا داری تو نہیں ہے نا دینداری ہے تو یہ ہر ایک کا بنتا ہے کہ عاملن کر سکے نہ کر سکے لیکن تائید کریں بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو آگے بڑھ کے نہیں لڑ سکتے تھے دل اتنا مضبوط نہیں تھا ایمان تو تھا مضبوط دل کا مضبوط ہونا اور چیز ہے ایمان کا مضبوط ہونا اور چیز بزدل آدمی سے بزدل سے بزدل بڑھیا کا ایمان بھی ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ جان سے مار دو گئے ایمان نہیں چھوڑے گی بزدل ایمان کے بچاری کام بل رہی آتا صحابہ میں بھی ایسے تھے لیکن وہ جہاد کی اور سیاست کی تعدید تعدید پوری کیا نبی علیہ السلام کی نہیں کرتے تھے یہ تصور کر سکتا ہے کوئی کہ انہوں نے اس معاملے میں انہوں نے کوئی قسم کا تردد یا معمولی یا ادنہ سے بھی شک شک ہو اس کام میں مکمل تعدید اور عورتیں تو کرتی نہیں ہے کیا عورتوں نے تعدید نہیں کی نبی علیہ السلام کی تمام مہمات کی سیاسی مہمات ہوں جہادی مہمات ہوں کیا صحابیات پیچھے تھیں اس میں بعض تھیں جو مردوں سے بھی زیادہ ڈٹنے والی تھی وہ میدان میں بھی آگئی جو نہیں آئیں وہ گھروں میں دعا میں مشغول رہیں اور اس فکر سے جڑی رہیں نبی علیہ السلام کے مقصد اور مشن سے جڑی رہیں یہ ہے ضروری بس یہ نہیں ہے کہ ہم ساب نکلیں سیاست میں ہو نہیں سکتا ایسا جیسے سب نکل جائیں تبلیغ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا سب نکل جائیں جہاد میں یہ بھی نہیں ہو سکتا سب نکل جائیں تدریس کے لئے یہ بھی نہیں ہو سکتا بس یہ جو قدرتی عامل جتنا ضروری ہے اس میں وہ انجام دینا ہم سب پر ضروری ہے دولت کسے کہتے ہیں سیاہ ملک حکومت دولت کی کاموں کو انجام دینا الداخلی والخارجی چاہے وہ داخلی ہوں چاہے خارجی ہموں نے داخلی ہوں ملک کے اندر انہیں معاملات ملک کے بیرون انہیں معاملات سب انجام دینا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے نبی تھے اور اس حدیث کی نبی علیہ السلام کی تاہید ہو رہی ہے انہوں نے کہا ربی حبلی ملک اللہ ملک دے مجھے ربی حبلی حجرہ اللہ حجرہ چاہیے ربی حبلی عبریق اللہ لوٹا چاہیے ربی حبلی سجادہ ربی حبلی مسبحہ تسبیح چاہیے دینماز چاہیے یہ آیا یہ آیا یہ مانگی دعا نبی علیہ السلام مسلمان جس بڑی دعا مانگی بڑی جس میں حجرہ بھی آگیا لوٹا بھی آگیا سجادہ بھی تسبیح بھی یہ بھی وہ بھی سام آگیا ربی حبلی ملک مجھے ملک دے ایسا ملک دے کہ یہ میری سلطنت جیسی آہندہ کسی کی سلطنت بھی نہ تو کیا عزباللہ یہ دنیا دار تھے سلمان علیہ السلام ہرگز نہیں مقصدی تھا کہ اللہ تو نے مجھے بھیج رکھا اپنے دین کی خدمت کے لئے تو مجھے یہ خدمت جو ہے جو کری رہا ہوں اس میں موسعد دے دے اس میں موسعد دے دے اور موسعد دے دے اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے یہاں کیا کمی ہے تم سیٹ مانگتے ہو میں سیٹ دیتا ہوں اور ایسی سیٹ کے کسی کو بھی نہیں دی اللہ نے کہا ہم نے ہوا بھی مسخر کر دی واشنگٹنگ مسخر کر دیا ماسکو کر دیا اسلام آباد نہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوا دے دی ہوا پر بھی ان کا اقتدار تجریب امر ان کے حکم سے چلتے تھے وشیاطین شیاطین پر بھی اقتدار دے دیا کہ چلو میرا نبی جو یہ کہیں گے وہ کرنا دی بڑے انجینئئر جتنے انجینئئر تھے ماہر تھے تعمیرات کی مستد کل بن نائی وغواس یہ تو تھی کہاں کی خوشکی کی اور ہوا کی پانی کا اقتدار باقی رہ گیا مغواس گھوتا خور بھی دے دی مسخر کر دی سار جاؤ سمندر کے اندر سے خزانوں پر جو سلمان کو پسند ہو لے کر بھائی اقتدار تو آپ کہے یا تو کہہ دو کہ ہم ان نبیوں کو نہیں مانتے ان کا دین اور سوچ شکر اور تھی ہماری اور ہے ہم درویش لوگ ہیں یہ سیاست کوئی ایسی جورت کر سکتا ہے سوچ سکتا ہے اللہ پناہ بھی رکھ کبھی بھی نہیں سکتا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں میں تو میں جب مجھ سے مہم دے تو پھر یہ لوگ ہوا بھی مسخر انجینئر مسخر انسانوں کی نہیں جنات کے انجینئر جنات کے تعمیرات وہ یہ تمام اقتدار اور بڑا زبردر بہت شان شوکت والا اقتدار اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا اور انہوں نے اللہ سے مانگی یہ سیٹ اور ایسی سیاست کہ جو صرف انسانوں پر نہیں انسانوں پر بھی ہو جنات پر بھی ہو ہوا پر بھی ہو خوشک پر بھی ہو اور سمندروں پر بھی ہو یہ فرمایا یہ قرآن پاک پڑھ کر سنایا آپ کو میں اپنے پاس سے تو بات نہیں کی اس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ وآلہ نے فرما دی ہے یہ بھی نبیوں میں سے جو بنو اسرائیل کی جتنے نبی تھے سب یہی کام سیاسی عمور بھی انجام دیتے تھے یہ بھی بنو اسرائیل کے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان کے والد حضرت دعود علیہ السلام بھی ساری سنت انہیں دے رکھی تھے اب اس پہ مزید بات کریں کہ یہ چلے گا رہا اگر تو تم تھک جاتے ہو تو میں بھی تھک جاؤں گا اور اگر تم تر و تازہ ہو تو میں بھی انشاءاللہ تر و تازہ رہوں گا یہ چلتا رہے گا آج مجھے کچھ کام ہے اور آپ کے امتحان بھی چل رہے اس لئے میں چاہتا ہوں میں اپنا کام بھی کروں اور آپ بھی اپنا کام کریں کہ امتحان کی تیاری بھی ہو جائے وہ بھی چلتا رہے کام یہ بھی چلتا رہے اور سیاست کا بھی یہ تقاضی ہے سمجھ گئے مجھے تم نے چھوٹی سی کلسی پر بھی تو اس کلسی اور سیاست کا بھی یہ تقاضی ہے کہ ہر کام کو اس کی جگہ پر رکھ جائے میں اپنا کام کر چکا آگے پھر اپنا کام کرو اور آپ اپنا کام کریں سمجھ گئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے گمرائی سے بچائے فتنہ سے بچائے خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے وآخر دامان الحمد اللہ وآخر اللہ حتم